بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مفتاہ العربیہ حصہ اول کا درس نمبر دس شروع کر رہے ہیں اور اس درس نمبر دس کے اندر مختلف طریقے کے جملے مرقب تام پڑھیں گے ہم مرقب تام کا یہ پورا بیان ہے اور اس کے اندر سوالیاں پہلے جملہ ہوگا پھر اس کے اندر جواب ہوگا اور اس کے اندر آئینہ کا استعمال کیا گیا ہے جس کو سوال کے لئے آتا ہے مکان پر دلالت کیا کرتا ہے اور عام طور پر یہ مبتدہ بنا کرتا ہے صدر کلام میں آیا کرتا ہے عام طور پر اور یہ مبتدہ بنا کرتا ہے دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے عبارت دے رہے ہیں عین المصباح عینہ معنی ہوتا ہے کہاں اور مصباح معنی ہوتا ہے چراغ اس کی جمعاتی ہے مسابیح عین المصباح چراغ کہاں ہے آپ کو پیتا دیا ہے کہ یہ اس کی خبر بن جائے گی اور یہ مبتدہ بن جائے گا اور دوسری بات یہ کہ جو ہوتا ہے معارفہ کبھی بصورت الفلام ہوا کرتا ہے اور جہاں وہاں صور الفلام داخل ہو جائے وہاں تنوین نہیں آیا کرتی ہے تو یہاں پر اس پر الفلام داخل ہے تو اس پر تنوین نہیں آسکتی عین المصباح چراغ کہاں ہے المصباح فی المشکات المصباح معنی چراغ فی المشکات فی معنی میں المشکات تاق المشکات تاق المصباح چراغ تاق میں ہے چراغ تاق میں ہے المصباح مبتدہ ہے اور فی المشکات جار مجروع سے مل کر کے اس کی پھر خبر ہو جائے گی پھر آگے ہے اینس سمکو اینہ ماھنے کہا ontسمق معنی مچھلی اس کی جمعات یہ سماکن اینس سمکو مچھلی کہا ہے اس سمکو فلمائی اس سمکو مچھلی فلمائی پانی میں ہے اس سمکو فلمائی مچھلی پانی میں ہے پھر آگے ہے اینت طائر اینہ ماں نے کہا الطائر معنی ہوتا ہے پرند این الطائر پرندہ کہاں ہے جواب رہا الطائر علی شجری طائر معنی پرندہ علی شجری درخت پر ہے الطائر علی شجری پرندہ درخت پر ہے آگے این المرات این معنی کہاں المرات معنی عورت این المرات عورت کہاں ہے المرات فی البیتی المرات عورت فی البیتی گھر میں ہے عورت گھر میں ہے بیت کی جمع بیوت اور المراتو کی جمع جو ہوتی ہے بے غیر لفظی نساؤن آتی ہے نساؤن المراتو فی البیتی عورت گھر میں ہے کیف البیتو کیفہ منہ کیسے البیت منہ گھر کیف البیتو گھر کیسا ہے البیتو واسعون گھر کشادہ ہے گھر بڑا ہے البیتو مبتدہ ہے اور واسعون اس کی خبر ہے لی منیل عزتو لی من یلام مل برائے لئے تملیق کہه سکتے ہیں لام مل لئے اور من مل کون الارزتو من عزت یعنی اس کا پورا معنی کریں گے من کا معنیہ کس کس کے لئے ہے لی منہ لیے من کیس کون علزتو عزت عزت کس کے لئے ہے الارزتو للمؤمن العزتو من عزت للمؤمن مؤمن کے لئے عزت جو ہے عزت مؤمن کے لئے ہے کامیابی کس کے لیے کامیابی کس شخص کے لیے الفوز للمجتحدی کامیابی مہنتی کے لیے ہے اس کی جمعاتی ہے سلالن سلالن کی جمعاتی ہے سلالن اس سلالن ٹوکری کہاں ہے اس سلالن ٹوکری زمین پر ہے کیفا معنی کیسے معنی ہوتا ہے سوفا سوفا کہیں گے کیفا معنی سوفا کیسا ہے کیفا یہ خبر بن جائے گا معنی موخر ہے اس کی تو کہیں گے کیفا معنی سوفا کیسا ہے آگے ہے من معنی کون یا کس معنی سوفا سوفا کس کے لیے ہے سوفا کس کا ہے اس کا یوں تو ترجمہ عام طور پر یہ ہوگا کہ سوفا کس کے لیے ہے لیکن پوچھنا یہاں پر اس کو پورا ترجمہ کرتے ہیں سوفا کس شخص کا ہے الاریکتوس لسعید سوفا سعید کا ہے یہ سوفا سعید کے لیے ہے لام برائے تملیق ہوگا تو آپ کہیں گے الاریکتوس لسعید سوفا سعید کا ہے پھر آگے ہے اسمکو فی المائی اسمکو من مچھلی فی المائی من پانی میں اسمکو فی المائی مچھلی پانی میں ہے فی القاسی ماعن فی المان من میں القاس من گلاس جمع قوس وغیر آتی اس کی اور ماعن پانی جمع میاہن فی القاسی گلاس میں ماعن پانی ہے فی القاسی ماعن گلاس میں پانی ہے کیف الماؤ کیفہ من کیسے الماؤ من پانی کیف الماؤ پانی کیسا ہے تو یہ آپ کے سامنے جملہ ہے مرقب تام کے جملے بیان کیے گئے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقے کے جو ہیں مونس و مذکر دونوں کے طریقے استعمال کیے گئے یعنی مفتدہ جو ہے یوں ہی تو ہی تھی اور عام طور پر خبر جو یہاں پر اس کے اندر بنی جار مجرور کے اندر آئی اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کوئی کوئی ضروری نہیں جو چیز عربی کے اندر مذکر ہو اردو کے اندر بھی مذکر ہو جیسے کہ آپ نے اس سمکو دیکھا کہ یہاں مذکر ہے اس سمکو جمیل و مچھلی خوبصورت ہے لیکن اردو کے اندر اسے مونس بول جاتا ہے یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اردو کے اندر مونس رہتی ہیں عربی کے اندر مذکر رہتی ہیں اب یہاں سے سوالات آپ کے سامنے ہیں کچھ سوالات کے پھر جوابات آپ کو عربی میں پیش کرنا ہے اس کی جمع آتی ہے جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے سوال پہلا سوال ہے این الببغاؤ این الببغاؤ توتا کہاں ہے تو اب توتے کے الببغاؤ علشجری الببغاؤ علشجری توتا درخت پر ہے توتا درخت پر ہے کیف القفص کیفا معنی کیسا القفص معنی پنجرہ پنجرہ کیسا ہے جواب دیں گے القفص واسع قفص واسع پنجرہ کشادہ ہے یا کہیں گے القفص جمیل پنجرہ خوبصورت ہے این الطائر اینہ معنی کہا الطائر معنی پرندہ پرندہ کہاں ہے تو کہیں الطائر علالجداری یا الطائر علالشجری پرندہ درخت پر ہے یا پنجرندہ علالجدار دیوار پر ہے این الشجر درخت کہاں ہے اینہ معنی کہاں شجر معنی درخت درخت کہاں ہے تو کہیں الشجر علالعرضی درخت جو ہے وہ زمین پر ہے درخت علالشجر علالعرضی درخت زمین پر ہے کیف الطائر پرندہ کیسا ہے پرندہ کیسا ہے الطائر جمیل پرندہ خوبصورت ہے کیف الاریکتو کیفہ میں نے کیسے الاریکتو میں نے صوفہ صوفہ کیسا ہے کہیں گے الاریکتو جمیلتن صوفہ خوبصورت ہے آگے آئیے پھر عربی بنائیں عربی بناؤ یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے یہ مرکب تام ہے سب اور یہاں پر سوالیہ جملے بھی ہیں تو جہاں سوالیہ جملے کے اندر عینہ وغیرہ کہاں کا لفظ آئے تو اس کیلئے ہم عینہ کا استعمال کریں گے اور عینہ آپ نے دیکھا کہ وہ شروعات کو چاہتا ہے اس لئے اس کو پہلے میں لے کر آئیں گے سب سے پہلے لڑکی کہاں ہے کہاں کے لئے عینہ ہے اور لڑکی کے لئے بنت ہے تو سب سے پہلے عینہ لائیں گے اور کہیں گے عین البنتو عین البنتو لڑکی کہاں ہے جو لڑکی گھر میں ہے آپ کہیں گے لڑکی سب سے پہلے لائیں گے البنتو لڑکی فل بیتی البنتو فل بیتی لڑکی گھر میں ہے گھر کیسا ہے کیسے کے لئے کیفہ ہے اور البائت گھر کے لیے آتا ہے گھر خوبصورت ہے پنجرہ کیسا ہے پنجرہ کیسا ہے پنجرہ کیسا ہے پنجرہ کشادہ ہے پنجرہ کیلئے کشادہ کے لیے پانی کیسا ہے پانی کیلئے علماؤ اور کیسے کے لیے کیفا تو سب سے پہلے کیفا لائیں گے کیفا علماؤ پانی کیسا ہے جواب ہے پانی صاف ہے تو پانی کے لیے علماؤ صاف کے لیے قراحن علماؤ قراحن علماؤ قراحن پانی صاف سترہ ہے چونکہ اور بھی دوسرا آ سکتا ہے نظیفن لیکن چونکہ اس سبق کے اندر قراحن کا استعمال ہوا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر قراحن کو ذکر کیا علماؤ قراحن گھڑی کیسی ہے گھڑی کے لیے آتا اس ساعتو معنی گھڑی اور کیفا معنی کیسی کیفا ساعتو گھڑی کیسی ہے گھڑی خوبصورت ہے گھڑی موننس ہے تو خبر بھی اس کی موننس آئے گی اس ساعتو جمیلتن اس ساعتو جمیلتن گھڑی خوبصورت ہے لڑکی کہاں ہے لڑکی کہاں ہے اینہ میں نے کہاں بنتو معنی لڑکی اینہ البنتو لڑکی کہاں ہے لڑکی کرسی پر ہے لڑکی کے لئے البنتو اور کرسی پر ہے علالکرسی البنتو علالکرسی البنتو علالکرسی کرسی کہاں ہے اور آئینہ ماں نے کہاں اور کرسی ماں نے کرسی آئینہ القرسی کرسی کہاں ہے جواب ہے کرسی زمین پر ہے کرسی زمین پر ہے القرسی علالآردی القرسی علالآردی کامیابی کس کے لئے ہیں لام مانے لئے اور من مانے کون کے لئے آ جاگا تو الالفعوز مانے کامیابی تو لاشت میں کامیابی کو لائیں گے اور کس کے لئے من لائیں گے اور لئے کے لئے لام لائیں گے تو جیسے کہ آپ نے پڑھاتا لی منی الاریکہ وغیرہ تو یہاں پر لی منی الفعوز کہیں گے لی منی الفعوز کامیابی کس کے لئے ہیں کہیں گے کامیابی مسلم کے لئے ہیں تو ہم کہیں گے الفعوز للمسلمی الفعوز للمسلمی کامیابی مسلم کے لئے ٹوپی کیسی ہے کیفہ مانے کیسی اور ٹوپی کے لئے آتا ٹوپی کیسی ہے کہہ رہا ہے ٹوپی خوبصورت ہے تو ٹوپی خوبصورت ہے چونکہ موننس ہے تو اس کی خبر جو آئی موننس آئی ٹوپی خوبصورت جمیلت پانی میں مچھلی ہے پانی میں مچھلی ہے تو اب کہیں گے پانی میں مچھلی ہے سب سے پہلے اس سمک لائیں گے اور پھر پانی لائیں گے فلمائی اس سمکو اس سمکو اور یہاں اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں فلمائی سمکن یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں فلمائی سمکن پانی میں مچھلی ہے اور مچھلی کو پہلے بھی لائے سکتے ہیں اس سمکو فلمائی فلمائی سمکن یا اس سمکو فلمائی پانی گلاس میں ہے پانی گلاس میں پانی کیلے؟ الماؤ فیل قاس من گلاس میں الماؤ فیل قاسی پانی گلاس میں ہے جگ میں پانی ہے جگ میں پانی ہے تو جگ کے لئے آتا عبریک اور پانی ہے تو سب سے پہلے کہیں گے الماؤ فیل عبریک پانی جگ میں ہے یا جگ میں اور ماعن فیل عبریک یوں بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ مبتدار عام طور پر معرفہ ہوا کرتا ہے اس لیے ہم کہیں گے الماؤ فی الابری کی پانی جگ میں ہے الماؤ فی الابری کی پانی جگ میں ہے تو یہ ہمارا مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر دس مکمل ہو گیا پھر آپ کو اس کے آگے کچھ سبق نمبر گیارہ آئے گا تو آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ ڈاکس میں لے کر رسال کریں اگر کوئی کمی ہو تو اسلح فرمائیں ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کی علم میں برکت عطا فرمائے